اپنی سوچ کو پیارے بڑھیا بناو سوچ کو مصبت بناو منفی سوچ اپنی زندگی سے نکال دو پوزیٹیف سوچ رکھو اسی بنی اسرائیل کے قوم کا ایک واقعہ اور ہم آپ کو سناتے ہیں اور کئی جگہ میں نے سنایا بھی ہے کہ ایک گناہگار تھا اور ایک عبادت کرنے والا شخص تھا اللہ کا وہ عابد بندہ تھا اور یہ گناہگار نوالا تھا وہ کھلن کھلن بھی گناہ کرتا تھا غالباً اس کو بنی اسرائیل کے افراد خلی و بنی اسرائیل کہتے تھے یعنی کہ بے حیاء شخص بنی اسرائیل کا بے حیاء شخص لیکن دونوں کی سوچ انہیں دونوں کی زندگی ادھر ادھر کر دی ایک مرتبہ یہ گناہگار شخص جو کھلن کھلن بھنا کرتا تھا اس کا گزر اللہ کے اس بندے کے پاس سے ہوا جو عبادت کرتا تھا اس نے دیکھا کہ عبادت کرنے والے شخص کے سر کے اوپر ایک سایہ ہے بادل سایہ کیے ہوا ہے اس نے سوچا یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے بادل سایہ کیے ہوا ہے اس کے دل میں اچھی سوچ آتی ہے کہ اگر میں اللہ کی اس بندے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیکی آتا فرمائے گا دیکھیں اسی کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیف تھینکنگ پوزیٹیف تھاوڑ پوزیٹیف سوچ مصبت سوچ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اب آپ دیکھئے قائے اللہ کا یہ محبوب بندہ ہے اس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا سایہ رکھ دیا تاکہ اسے دھوپ نہ لگے اس کے پاس اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تھوڑی دیر کے لیے گناہ بخشے گا اور نیکیوں میں اضافہ کرے گا یہ اس کی سوچ بڑی اچھی تھی لیکن وہیں اس عبادت کرنے والے شخص کے اندر جو سوچ آئی وہ سوچ نگیٹیو تھی وہ منفی سوچ تھی اور اس کا اتنا اثر ہوا اس عبادت کرنے والے شخص پر کہ آپ دیکھئے کہ جب اس نے سوچا کی اس کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے نیکی ملے گی تو وہ گیا بیٹھا اس شخص کے پاس بیٹھا جیسے ہی بیٹھا تو یہ جو عبادت کرنے والا شخص تھا اس کے دل و دماغ میں منفی سوچ آئی اور اس نے کہا کہ محلے کا قوم کا اتنا بڑا بہایا شخص آوارہ گناہ کرنے والا شخص میرے میار کا میرے پاس بیٹھے گا یہ سوچا اس نے اور یہ سوچ کر اس کو بھگا دیا کہ تم میرے بیس پاس بیٹھنے کے لائق نہیں ہو تم یہاں سے چلے جاؤ اللہ حکم پر یہ سوچ تو آئی تھی نا یہی سوچ تو ہے نا کہ تم تو گناہ کرنے والے ہو میں کہا ابھی تو تم میرے پاس بیٹھو گے تم میرے میار کے لائق ہو تم یہاں سے چلے جاؤ بہرحال وہ بغا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی اور کہا جائیے ان دونوں بندے سے کہیے کہ اپنے اپنے آمال نئے سرے سے شروع کرے اس گناہ کرنے والے شخص سے بھی کہیے اور اس عبادت کرنے والے شخص سے بھی کہیے کہ اپنے اپنے گناہ اپنے اپنے آمال کو نئے سرے سے شروع کرے اللہ حکم پر وہ شخص حاضر ہوتا ہے وہ اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی اس شخص کے پاس وہ آئے اور کہا اپنے اپنے آمال کو نئے سرے سے شروع کرو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کرنے والے شخص کو اچھی سوچ کی برکت سے بش دیا کہا تم کو اللہ نے بش دیا تمہارے گناہ بش دیئے گئے تم نے جو اچھی سوچ رکھی کہ میں تھوڑی دیر اس عبید کے پاس بیٹھوں گا تو اللہ ہمیں نیکی عطا فرمائے گا اس سوچ کی برکت سے اللہ نے تمہارے گناہ کو بش دیا اب تم کنٹینیو عبادت میں لگ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کرنے والے شخص کے اندر جو منفی سوچ آئی تھی جو نیگیٹیف چنکنگ آئی تھی اس نے یہ کہہ کے بھگا دیا تمہیں نیرے پاس بیٹھنے گناہے خور اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو ختم کر دیا موہ پہ مار دیا اب پھر عبادت کرنے والے شخص کی عبادت کو ضائع کر دیا روایت میں یہ بھی آیا تو وہ عبادت کرنے والا شخص جس کے اوپر بادل کا سایہ تھا وہ بادل کا سایہ اس عبادت کے سر سے اٹھا اور پھر اس گناہگار کے شر پہ چلا گیا دیکھیں آپ سوچ اگر اچھی ہے تو آپ روحانی ترقی بھی کر سکتے ہیں وہ گناہ کرنے والا سوچ اچھی رکھتا تھا تب ہی تو ترقی کیا وہ گناہ کرنے والا اچھی سوچ رکھتا تھا اس کے اتنے فائدے ہوئے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اس کو بحش دیا اور عبادت کرنے والا وہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیطانی چال سے واقف نہیں ہوگا اور پھر وہ منفی سوچ کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منفی سوچ کے نتیجے میں اس کے عبادت کو ضائع کر دیا ہمیں تو اس روایہ سے دو سبق مل کے سامنے آتا ہے دو سبق ملتا ہے ایک تو یہ کہ اس عبادت کرنے والے شخص نے اس گناہ کرنے والے کو گھٹیا آدمی سمجھ لیا تھا اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے کسی کو گھٹیا مس سمجھو کسی کو گھٹیا مس سمجھو آپ یہ روایہ تو یہی بتاتی ہے نا کہ آپ کسی کو گھٹیا نہ سمجھے اس عابد نے تو گھٹیا ہی سمجھا تھا اور خود تکبر کا شکار ہو گیا اگر آپ تکبر کے شکار ہوتے ہیں اور کسی کو گھٹیا سمجھتے ہیں تکبر کے لیے یہی کافی ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کو گھٹیا سمجھو کسی کو گھٹیا سمجھو اپنے سے کن تر سمجھو یہ تکبر کے لیے کافی ہے اور تکبر کتنی خطرناک سزا ہے کتنی خطرناک چیز ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ تکبر انسان کو کہا لے جاتا ہے اللہ کو ذرہ برابر بھی بسک نہیں ہے یہ تکبر